it defies logic ابھی پڑھا defy logic کیا ہوتا ہے defy logic کا مطلب ہے جس میں sense کی یا logic کی کمی ہو it lacks sense اور it lacks logic تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں logic کی کمی ہے اس میں کوئی ترک مطلب بیٹھ نہیں رہا کوئی sense کی بات نہیں ہے بڑی بےہودگی ہے that those convicted for direct involvement in the rape of three women کہ وہ لوگ جو convicted تھے جو رو پی تھے کس کے سیدھا سیدھا ان کا involvement تھا ریپ میں تین مہیرہوں کا ریپ ہوا اس میں the murder of a three year old and six others اور murder ہوا کس کا ایک تو تین سال کا بچہ تھا اور چھے انہے لوگوں کا murder ہوا تو یہ جو convicted تھے نا those کی واب آ رہے یہ can be considered تو ان کو مانا جا سکتا ہے passive ہے b کے ساتھ third form candidates کہ یہ ایسے candidates ہیں for premature release کہ ان کا ریلیج ان کی جو رہائی ہے وہ premature مطلب ان کی عودی پوری ہوئی نہیں تھی اس سے پہلے ہی ان کو ریہا کر دیا گیا under any remission policy کسی بھی remission policy کے تحت remission کا مطلب دنڈ مکتی کہہ سکتے ہو سزا میں کمی کہہ سکتے ہو policy کا مطلب نہیں تھی under کہا ہے تو اس کے تحت it کی واب ہے وہ defies ہے those کی واب ہے وہ can be considered ہے can be considered میں b کے ساتھ third form تو passive ہے ٹھیک ہے پھر سمجھ دیجئے اس میں اس logic کی کمی ہے اس میں sense نہیں بیٹھ رہا ہے کہ وہ لوگ جو convicted تھے ان ان آروپوں میں ان کو مانا جا سکتا ہے کہ وہ premature release کے لیے candidates ہیں کسی بھی condition میں remission policy کے condition مطلب ان کی رہائی تو سمبو تھی ہی نہیں premature release ان کا ہونا ہی نہیں تھا کیونکہ ان پر سیدھا سیدھا involvement کا آروپ تھا کہ یہ ان اپرادوں میں لپت تھے ٹھیک ہے آگے دیکھئے one of the convicts had obtained an order from the supreme court اب یہ one of the والا کھیل جو ہے نا اس میں one ہی subject ہوتا ہے اسی لیے یاد رکھیں کہ one of the کے بعد میں حالانکہ noun plural آ رہی ہے convicts لیکن subject یہ والا ہے اس کو دیکھ کر ہی verb لگے گی ہے نا حالانکہ یہاں تو کچھ ایسا ہے نہیں بھی روضہ بھاسی مان لیجیے has ہے ان میں سے کچھ لگانا ہوتا تو پھر has لگاتے کیونکہ one subject ہے تو one کی verb یہاں پہ head obtained ہے head کے ساتھ third فرماتی ہے obtained کا مطلب پرابط کرنا ہوتا ہے کیا کہ جو convicts ہیں one of the convicts head obtained تو جو روپی ہیں convicts ہیں جن پر روپ تیہ ہوا تھا ان میں سے ایک نے کیا کیا ایک نے supreme court سے آدیش پرابط کر لیا مئی کے مہینے میں under which جس کے تحت گزرات کون سا راججے وہ راججے جس میں crime اب ہوا تھا occurred occurred مطلب ہوتا ہے happen ہونا occur کا مطلب کیا ہوتا ہے happen تو گزرات جہاں پہ روپ یہ ہوا تھا اپراد ہوا تھا اس کو پایا گیا تھا to be the appropriate government کی یہی سرکار چاہے تو اس کو سمی سے پہلے رہائی دے سکتی ہے چاہے تو نہیں دے یہی سرکار تے کرے گی تو جو convicts تھے ان convicts میں ایک convict جو ہے اس نے اکادیش پرابط کر لیا سپریم کورٹ سے مئی کے مہینے میں جس کے ادھین گزرات جو state ہے جس گیا